نمسکار ساتھیو کافی ہمارے درسک یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ دودھارو پسو رکھتے ہیں گو یا بھین سادھی رکھتے ہیں تو اس کا دودھ یدی وہ بڑھانا چاہیں تو اس کے لئے کچھ پروسیجر ہمیں بتائے جائے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یدی ہم اچت ماترہ میں دودھ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ہے ایک نیم فکس کرنا ہوا کہ جب ہم صبح کا دودھ نکالتے ہیں اور سام کا دودھ دونوں میں بارہ گھنٹے کا سمیں کا انتر اوہشہ ہونا چاہیے دودھ نکالنے کے دو گھنٹے پہلے آپ گائے کو جو بھی آپ چارہ ڈالتے ہیں وہ دو گھنٹے پہلے ڈال دیں چارے میں بھی کچھ اس پرکار کا ایک فیڈنگ سٹینڈر دیا جاتا ہے جس میں اینرڈی رچ کنسنٹریٹ اور پروٹین رچ کنسنٹریٹ کی ماترہ سنتلت ہونی چاہیے اینرڈی رچ کنسنٹریٹ میں چنا چھلکا دلیا جو یہ گرینز ہیں یعنی کی جو گہوں ہیں وہ سب آتا ہے اس کو ہم دلیے کے روپ میں دے سکتے ہیں ساتھ میں پروٹین رچ کنسنٹریٹ میں ہماری مسترڈز کیک ایوام کورٹن سیڈ کیک یعنی کی سرسوں کی کھل اور بنورا کی کھل آتی ہے بنورا کی جو کھل ہے اس روپ سے دھیان رکھیں آپ اس کو سردیوں میں کھلائیں جدی آپ گرمی میں کھلاتے ہیں تو اس کو اچھے سے بھگو کر کے سوکھا بینولا یا اس کی کھل کا ہم پریوک کر سکتے ہیں اور ایک ویسے اس بات دودھ نکالنے سے پہلے ہمیں جو دودھارو پس ہوئے اس کی سرکشہ کے لیے جب ہم دھنوں کو دھوتے ہیں تو اس سمیں پانی کا استعمال نہ کر کے اس پانی میں تھوڑی سی پوٹیشیم پرمیگنیٹ کی تھوڑی سی ماترہ ڈال دیں جس سے باد میں یا سروبات میں ہونے والے انفیکشن سے گائے کو اور جیو کو بچایا جا سکتا ہے اور اس کے اڑر جو ہے یا اس کے تھن ہے اس میں کوئی انفیکشن ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اس سارے پروسس کو جدی ہم فالو کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ کچھ سمیں کے بعد آپ کی جو گوھو ماتا ہے اس کا دودھ دھیرے دھیرے بڑھنے لگے گا سب سے جروری ہے آپ اپنے گھر میں جو بھی جیو رکھتے ہیں اس سے آپ بھرپور پریم کریں رادے رادے موسیقی